بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سجاد احمد آج ہم گاجر کا حلوہ بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے یہ اور بچوں کو بھی بہت پسند ہے ان کی فرمیشن میں میں بنانے لگا ہوں یہ ریسپی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا وہ سبکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں شکریہ ہے آئیے شروع کرتے ہیں دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں ڈلے گی یہ پہلے گاجریں ہم نے کرش کر لی ہیں یہ تقریباً دو کلو ہے اور اس کے بعد علاچی کے آٹھ دس دانے اور یہ پستا ہے اس کے آٹھ دس دانے بادام ہے دس بارہ دانے اور یہ ہم نے کھویا لیا ہے یہ ہے دو سو گرام اور یہ تقریباً دو سو گرام ہے چین تو آئیے آپ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے گھیڑا لیں گے یہ دیسی گھیہ ہے یہ بھی ہم نے دو سو گرام ہی لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں ہم ڈالیں گے گاجریں یہ اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس میں ڈالیں گے پہ ایک گلاس دوڑ میڈیا بانچ پہ کھڑا کر دیں گے دس سے پندرہ منٹ تک تاکہ اس کا سارا پانی سوک جائے اللہ الرحمن الرحیم اب چیک کر لیتے ہیں یہ پانی بلکل سوک گیا اس میں یہ دیکھیں بلکل خوشک ہو چکی ہیں اب اس میں ہم شامل کریں گے چینی اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس میں اب جائے لیں گے پسٹا اور یہ بادام اور یہ چھوٹی لچی جو ہے اب اسے ہم اچھی طرح مکس کریں گے اب اسے پندرہ منٹ کے لیے ہم کھڑا کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ چیک کر دیں الحمدللہ زبردست تیار ہو جائے ماشاءاللہ اب اس میں ہم ڈالیں گے کھویا اور اسے مکس کریں گے اچھکا بڑی زبردست کشوہ آ رہی ہے مو میں پانیا آ رہی ہے بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم سایڈوں پر کھوئے ڈالیں گے اس کی اس کی سایڈوں پر کھوئے ڈالیں گے یہ ہمارا زبرتست کجریلہ تیار ہوگا ہے بہت ہی مزے کا ہے میں نے ٹیسٹ کیا ہے کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے پسند آئیے کوئی سے لائک کریں دوستوں اور فیملی گران کے ساتھ لازمی سی لیس ہے آپ گھر پر لازمی ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ سردیوں میں صبح ناشتے میں چاہے کے ساتھ اس سے استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی مزا آتا ہے ناشتے کا اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تک تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ